دو ہزار تیرہ میں میں ایک یوتھیا تھا دونوں فیصلے میری زندگی کے بہترین فیصلے ہیں آن این ایوریج ڈیڑھ کروڑ روپیہ صرف انکم ٹیکس سالانہ ادا کر رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کا ذرف شاید کروڑت اللینج جیسا بھی نہیں ہے جس چیز سے مجھے نوازہ ہے میں خود بھی اپنا نصیب لکھتا بیس برس پہلے اللہ کے ازن سے تو یہ نہ لکھتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطاع کر دیا اگر اس پروگرام کے آنے اور ہونے کے کچھ عرصے بعد دو تین مہینے بعد آپ مجھے کہیں مل جاتے تھے تو میں آپ کو گلی مار دیتا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ پھاپز آمد پاڈکاسٹ میں آئے گا میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت بھی میرا برا وقت میری زندگی پہ آئے گا میں ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ یہ نونلی کو بری لگے گی یار وہ فالوین خراب ہوگی سانے پیار کرتے پنجاب کی حد تک شہباز شریف صاحب مجھے بہترین لگتے تھے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی صورت میں کسی حالت میں اس کا کوئی جواز نہیں مخالفین کی نسلیں رول جائیں گی اگر آج الیکشن ہوتا تو خان صاحب کے خلاف کو کھڑے آنے والا نہیں آپ کو ملے گا دیکھیں وہ اس وقت گمل یونیورسٹی کے سیٹی کیمپس کے سربراہ تھے میں نے انہوں سے کہا کہاں داڑی رکھ کر تو آپ میں گردن اتار دوں گا کوئی یہ اگر کہتا کہ امنان دیازفان صاحب کو یہ پتا نہیں تھا تو پھر تو میں ان کو صافی نہیں مانتا پھر مٹی ڈالیں بیعث پر ختم کر لیں دنیا بھر میں جے ڈاڈ پاکستان کی نیکنامی کر رہا ہے ہم ہارڈلی آدھے گھنٹے کے لیے اس اپارٹمنٹ سے باہر نکلے ہوں کہ لندن گھومنے گئے ہم نے تیہ کیا ہوئے کہ ہم نے ساتھ کھڑا نہیں ہوں میں ہی حق ہوں میرے ماضی کے بھی کسی ٹویٹس سے اٹھا کے یہ میں بہت ذمہ داری سے ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ثابت کر دیں یا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اس ٹویٹس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو میں اپنی گردن اترانے کے لیے دیارہ ہوں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج کے میرے جو گیسٹ ہیں بڑے حوالوں سے بھی مشہور ہیں اقرار بھی میرے ساتھ موجود ہیں اقرار بھی آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دی میں نے تو کہا بشہور کی جگہ بدنام کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے ہم نہیں کرتے ہوتے ہیں اقرار بھی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ حافظ احمد پوڈکاسٹ میں آئے گی میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ وقت بھی میرا برا فضلی زندگی پہ آئے گا چلے اب آ گیا تو اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اقرار بھی تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں بچپن سے ذرا کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی کے ہیں اور کراچی میں ہی رہتے ہیں ذرا تھوڑا سا بتائیں پیدا کہاں ہوئے بچپن کہاں گزرا اور بڑے شہر میں کب آئے ہاں نہیں بڑے خیر پیدائش تو زہر لاہور کی ہے مشہد کی پیدائش ہے بنیادی طور پر لیکن وہ بچپن کا وقت جو زیادہ میرا لاہور ہی میں گزرا تو وہ عام طور پر میں بلوم یہ کہتا ہوں کہ جی لاہور میں پیدائش ہوئی چونکہ منہ نیال وہی تھے جن کو دادکے کہتے ہیں وہ بھی سب وہی پہ تھے تو زیادہ وقت وہاں گزرا پھر کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ہمیں فیصل آباد کے لیے گاؤں ہے گجر سنگ والا وہاں جانا پڑا میٹرک ایک دو سال کے لیے پھر واپس لاہور آگئے لیکن میٹرک الٹی میٹری میں نے پھر گجر سنگ والا سکھیا اور پھر کالیج لاہور میں اسلامی کالیج گریجویشن گورنمنٹ کالیج لاہور سے ماسٹر گورنمنٹ کالیج لاہور سے تو پھر لاہور سے زیادہ وعاوستگی رہی اے آر وائی کی جو میری ہائرنگ تھی وہ ہوئی دوہزار پانچ میں تو اس کے بعد مجھے کچھ عرصہ میں نے لاہور کے بیورو میں گزارا اور پھر دوباری جانا پڑا رہا ہے چونکہ ہیڈ آفیس وہی تھا جیو کا بھی اے آر وائی کا بھی تو نیوز کاسٹر کے لیے ہیڈ آفیس میں ہونا ضروری ہے زہر جانا سٹوڈیوز ہیں آپ وہی سے خبریں پڑھیں گے تو وہ چار سال کے عرصہ پانچ سال کے عرصہ دوباری میں گزرا بڑا شاندار بڑا یادگار میموریبل ٹائم اور وہاں سے پھر اے آر وائی کا ہیڈ آفیس جب کراچی شفٹ ہوا تو لا محالہ مجھے کراچی آنا پڑھا چکے وہی بات ہے تب تک میں نیوز کاسٹر تھا تو نیوز کاسٹر کو ہیڈ آفیس سے ہی خبریں پڑھنا ہوتی بیگم بھی خبریں پڑھا کرتی تھی تو پھر ریلٹی ملٹی ہے کراچی آگئے کراچی آئے سرعام شروع ہوا اس کی دھن میں مگن رہے اور وہ کرتے 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 بارہ تیرہ سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن تو جب اللہ نے یہ استعداد دی کہ کوئی اپنا گھر بنانے کا سوچا جائے تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ بائی نوٹ لاہور میں یہ کام کیا جانا چاہیے تو اس لیے پھر اچھا بھی مسئلہ تو نہیں لوگوں نے یہ بھی پھلایا وقت کراچی سے آپ کو نہیں پتہ نہیں میں تو آگئے سامنے بلکہ جب میں کراچی میں ہوا کرتا تھا تو یہاں میرے ساتھ گارز ہوتے تھے دوزار بارہ دوزار تیرہ کا وقت دیکھا ہے بہت بڑے عجیب و غریب تھے اور اس زمانے میں سریعام جیسا پروگرام کرنا کراچی میں بڑا دکت طلب کام تھا کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کسی پنکچر والے کو بھی کچھ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک جماعت یا پلیڈل پارٹی یا کوئی ایک مافیا ہوتا تھا جو اس سے بھتا لیتا تھا اور پھر اچھائر انٹی میلٹی اس کو ڈیفرینڈ کرتا تھا تو اس زمانے میں تو اب تو میں بلکل ہی ویسے ہی گھومتا ہوں اب تو میں نے خود دیکھا کراچی میں سیپیوٹی کے بغیر تو آپ ایک سے دو کب ہوئے تھے یعنی شادی آپ نے کس سال میں کی تھی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار اور لوگوں نے پانچ سے سات بھی بنائے چار پھٹی ہے تو پہلی شادی آپ نے کب تھی پہلی شادی جی دو ہزار پانچ میں ہم نے فون پر نکاح کیا تھا چونکہ بیگم کو دبائی آنا تھا اور پھر وہ ہمیں کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت تھی پھر ہم نے مختلف مفتیان اکرام سے اس وقت کے علم کے مطابق کر کے فون پر نکاح کر کے تو وہ ڈاکومنٹس پھر اس کا پروسس شروع کیا دو دار پانچ میں کنو تیلائیں پھر میری زندگی میں آئیں پھر وہ دبائی آگئیں دبائی آگئیں انہوں نے میں نے بغیر بتائے ای آر وائے میں ان کا آڈیشن کروایا دونوں صورتوں میں شرم اندگی ہوتی ہے اگر ہو بھی جاتا تو بھی شرم ساری کی بات ہوتی سب نے کہنا تھا اور اگر نہ ہوتا تو بھی شرم ساری کی بات ہوتی کہ انہوں نے اقرار کی بیگم کرنی ہو تو میں نے دونوں معاملات بتایا ہی نہیں الحمدللہ ان کا سیلیکشن ہو گیا ای آر وائے میں تو جب ہو گیا تب ہم نے بتایا کہ جناب ہم تو اور پھر ہم نے بتایا اور میاں بی بی ای آر وائے میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو جی تیرہ چودہ سال ہم نے پھر ایک اٹھے ای آر وائے میں گزارے اور پہلاج کی پیدائش دبائی کی ہے پہلاج تو ہی کراچی میں پیدا اچھا اسپطال کی پیدائش کراچی ہم تو سے بہت وقت چھیڑتے ہیں کہ آپ تو سندھی مانوں میں دائرس پر ڈومی سیل سندھی گئی ہے اور دوسری شادی کتنے سال کے بعد دوسری شادی دوہزار بارہ میں یعنی سات برس بعد تو وہ کراچی میں فراج آئی بتایا نیوز کاسٹر یہاں تھی اور اس میں تو بڑا اس وقت بڑا شور اٹھاتا اس وقت تو نہیں اٹھاتا شور یعنی جب کچھ برس بار میں رہتا ہے ہم شاید دوہزار سترہ یا دوہزار اٹھارہ میں ہم یورپ کے ٹرپ پہ تھے تو وہاں ایک کسی مدہ نے دعا کرنے والے نے وہاں پہ فرانس میں کسی تسی ریسٹوان پہ تصویر بنائی فرہ پیچھے کھڑی تھی پوسٹ کی تو کسی نے ٹویٹر پہ مجھ سے وہ تصویر کھا کہ یہ فرہ کیونکہ فرہ بھی اس وقت نیوز کاسٹر تھی یا شاید سما پہ تب تک جا چکی نہیں یہاں سما پہ پروگرام کرتی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فرانس میں کیا کر رہے ہیں جس نے پوسٹ کیا رہا اس نے لکھا تھا کہ جی دون آف فرانس تو آپ کیا کر رہی ہیں یہ وہاں کیا کر رہی ہیں تو میں نے کہا کیا کر رہی ہیں مطلب میری بیگم تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں چھپایا ہوا تھا غالبا تو مجھے لگا کہ کیا مطلب جس وقت دوسری شادی کرتا پریس کانفرنس مناخت کرتا کہ جناب میں نے چھپاتا کس سے انسان اپنی پہلی پہلی بیگم سے یا گھر والوں سے چھپانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے تو وہ تو جس وقت نکاح ہو رہا تھا سوکر میرے ساتھ فون پہ تھی ان کے علمے تھی ساری چیزیں سب دوست جانتے تھے تو وہ بس چونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے اور نیگٹیوی دیکھا بھی اس لیے جاتا ہے شاید اس معاملے کو کہ عام طور پر پہلی بیگم یا بچوں کو چھوڑ کر یا چھوڑ لیٹ کر کے آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو شاید وہ ایک نیگٹیویٹی اس کے ساتھ اٹیشت تھی لوگ پیار کرتے تھے تو ان کو لگا کہ یہ بڑا غلط کام کیا انہوں نے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہو گیا ظاہر ہے جب اندازہ ہوا لوگوں کے کہ نہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں اعتدال اور انصاف بھرتنے ویسے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے نہیں با خدا یہ بڑا مشکل سوال ہے ہر ایک کے اپنی اعلانے خصوصیات نہیں ہیں اور دونوں کا میری زندگی میں بہت ہی ہر اعتبار سے ایک پوزیٹیو اور بڑا مصبت رول ہے اور دونوں کا آپس میں بھی ٹھیک ہے جی کوئی دشمن نہیں نہیں ہے لیکن میں دانے سے جب تھوڑا دیکھتا ہوں لیکن زیادہ محبتیں بڑھ رہی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹنس جو ہے نا وہ رہنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے آپ کسی برٹس دے کے موقع میں مل لیا جس طرح مجھے ڈینگی ہوا تھا تو دونوں ساتھ تھیں آپس میں کوارڈینیشن کے کوئی ایک کھانا لے جائے اور ایک رات اگر ہسپتال میں ساتھ ہیں تو اگلے دن دوسری تو وہ یہ آپس میں اس طرح کی کوارڈینیشن لیکن پھر جب بہت زیادہ شاپنگز اور یہ اور وہ ساتھ کھانے اور وہ نہ شروع ہوجاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسلط کر کے نہیں لیکن بہت طریقے سے ذرا ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹنس اس لیے ہے کہ وہ پھر نہ کہ فلان نے یہ پہنا تھا تو میں نے یہ پہنا ہے تو اس سے یہ مل رہے تھے تو اس گھر میں یہ ہو رہا ہے تو اس گھر میں یہ پکا تو یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہے تو وہاں یہ آ رہا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں تو وہاں وہ دوست رہتا ہے تو وہ یہ جو کمپیریزنز یہ شروع نہ ہو تو اپنے اپنی زندگی اور تیسری کب کر رہے ہیں ہاں وہ تو کان کے پاس لیکن وہ شکر اللہ تعالی نے اچھا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اچھا فیصلہ تھا یعنی جب جب یہ ہو گیا وہ ان کی خواہش ہزارت زیادہ تھی لیکن وہ مجھے لگا کہ وہ شادی سے پہلے کوئی ایسے سوال کہ مجھے لگا کہ یہ میری دونوں بھگمات تو اللہ نے بڑی سادہ اور بڑی خدا کی مہربانی اور نعمت ہے مجھ پہ کہ مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ اچھا وہ اید پہ پھر آپ کیا کیا کریں گے میرے پاس کون سے دن آیا کریں گے کتنے کپڑے میری طرف ہوں گے کتابوں ہی کہاں ہوں گی اچھا انہوں نے پہلے ہی سارا پہلے سے ہی تو میں نے کہا یہ تو میرے گھر میں وہ موضوع بحث ہے ہی نہیں یہ بات جہاں میں ہوں جو صورتحال ہے اس کے مطابق کبھی یہ تیہ نہیں کیا کہ ہفتے میں اتنے دن یہاں اور ہفتے میں یہ تو اید کا یہ یوں کر کے تو یہاں پہ فلاں کھانا تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں وہاں پہ اگر فیملیز آئی ہوئی ہیں تو وہاں بیٹھ گیا ہے تو یہ تو کبھی یعنی معزنہ ہوا ہی نہیں گھر میں کام بھی کرتے ہیں آپ کو کھانا چاہنا بہت کرتا تھا اب نہیں اب تو وقت نہیں ملتا ورنہ جب میں تو کبھی وہ جاتی ہیں آفیس تو میں واپس تو ہم پھر کھانا گھر پر میں پکاتا تھا ایک دن ایک دن صفائی میں کرتا تھا گھر کی ایک دن برطن مہد ہوتا تھا سارے مہد ہیں اچھا اور آپ سے کون ہے آزادی ہے چلیں جی اب ذرا کام بڑھ گیا ہے نا اب ذرا تھوڑا سے اس سے ہٹ اب ذرا اپنی خواہش سے آگے بڑھ گیا ہم اچھا نہیں بلکہ یہاں پہ ایک چیز اٹھ کرتا ہے ہر مسلمان کے خواہش ہے دو تین چار ہونے چاہے ہیں اور وہ آپ کو اڈیالیس کر کے کر لے تو اور بعد میں کئی لوگوں نے بھکتی بھی ہیں میں دیکھیں میں نے ہمیشہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو یعنی میں یہ کہتا ہوں میری زندگی کے دونوں فیصلے میری زندگی کے بہترین فیصلے ہیں لفن یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے کبھی زندگی میں دونوں میں سے کسی ایک فیصلے پر پشتابا نہیں ہوا اور مجھے لگتا کہ یہ دونوں ہی فیصلے میری زندگی میں لازم و ملزوم تھے اور اللہ کا احسان ہم نے کہا نا ہرے اعتبار سے دونوں کی اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی انکرج نہیں کیا کہ یہ کام کیا جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ زہر ہے جس طرح سے اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ایک تو یہ کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کا ظرف شاید قرآن الیند جیسا بھی نہیں ہے کہ وہ برداشت اور وہ والا معاملہ تو آپ کسی پر ظلم جبر اور وہ استبداد دالی سی کیفیت ہے تو میرا خیال اس کو آوائیڈ کیا جانا چاہیے دوستہ یہ کہ مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں ہر ایک اس طرح سے یعنی میرے معاملات میں میرے گھر کا کوئی بجٹ کوئی چیز نہیں ہے جس کی جو ضرورت ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی طرح سے پورا کرتی چلی جا رہی ہے یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بیرون ملک سفر اگر کرنا ہے تو اگر ایک خطہ زمین میں کہیں گے یعنی کسی ایک کانٹیننٹ میں گئے تو کوشش ہے کہ کچھ ہی ایک مہینے بعد سفتے کے بعد دوسری بیگمج ہیں وہ بھی ساتھی یعنی اگر آپ فاریس ٹیشیا میں ہیں تو فاریس ٹیشیا ہی کا کسی ملک میں یعنی اگر آپ یورپ گئے تو یورپ ہی کے کسی ملک میں اگر یو ایس اے ہیں تو یو ایس اے ہی کے کسی سٹیٹ میں تو یہ اس قدر کوشش کرتا ہوں میں زیر انسان ہے آپ نہیں کر پاتے اتنا ہے لیکن میری حد تل امکانی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو انکار نہ کیا جائے ان کو کوئی چیز چاہیے تو انکار تو ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی رہے تو شاید ہر ایک کے لیے اس طرح سے شاید ممکن نہیں ہوتا ممکن نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا اس معاشرے کے اندر اس کو ایوائیڈ کیا جانا چاہیے چلیں اقرار بھی اب ہم سرعام کی طرف ہی آئیں گے پھر موجودہ حالات ہی آئیں گے چھو چل رہا ہے تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں کیونکہ ہماری پوڈکاسٹ کے یہ ہوتا ہے یعنی اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی انکم سٹیم ہے نہیں نہیں میں دیکھیں میرا سلسلہ شروع ہوا تھا اللہ بھلا کر یہ جو ایک ریسٹوران میں نے جمعیدہ وہ بلکل اللہ تعالی کی ذات جانتی کہ وہ ایک شوق کا معاملہ تھا اس کا بزنس سے کوئی تعلق پسند آپ پر آپ کا بہت تیت پسند کی لوگوں کے میرے سارے حباب جانتے ہیں کہ میں وہاں جا کے جو ہے نا وہ ریسٹوران کا جو ایک معاملہ تھا وہ سب آپ جانتے ہیں میرا شوق کا معاملہ تھا اس کا کاروبار سے یا آمدن سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جتنا عرصہ میرے پاس تھا میں نے اس کو شوق کے طور پر چلا ہے تو بزنس ہمارا ایک ایک ریال سٹیٹ کا وینچر ہے اس سے ہم الحمدلہ کر رہے ہیں ایک دو چیزیں پائپ لائن میں ہیں ان پر کچھ کام ہو رہا ہے اور ہمارا یہ میڈیا کا تعلق ہے لیکن جو ٹیکس کا معاملہ ہے نا جی میں پچھلے کم سے کم آٹھ برس سے جی آن این ایوریج ڈیڑھ کروڑ روپیہ صرف انکم ٹیکس سالانہ سالانہ ادا کر رہا ماشاءاللہ اور باقی ٹیکس سے ظاہر ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ تو ہر چیز کے اوپری سانس دینے کے لئے تو وہ میں یہ ٹیکس ادا کر رہا ہوں اسے اب جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ خود ہی اندازہ نکالیں گے کہ انکم کتنی ہے وہ تقیبا رف رف ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ لیکن وہ اس میں یہ یہ بتانے کی بات ہے بھی اور نہیں بھی لیکن میں نے جنید جمشیر صاحب سے یہی سیکھا کہ جو نیکی ہے نیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ میرا میرے اور اللہ کا معاملہ ہے لوگ اس کو جج نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ جو جاہری نیکی ہے وہ سری نیکی سے زیادہ افضل ہے یعنی جو آپ نیکی بلل اعلان کریں اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو اس کی ترغیب ملے تو میری آمدن کا چالیس سے پچاس فیصد حصہ جو ہے وہ معاملات میں یعنی لوگوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ چینٹیز وگرہ اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ ظاہر میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ وہ اللہ کے دی ایم سے دینا ہے میری کیا احسیت اوقات تھی یہ بڑی عجیب بات ہے واللہ عالم یہ اب آپ دیکھے گا کہ اس کو مذہب کے پیمانے پر پرکیا کہ اس کو آپ نے نشر کرنا یا نہیں میں سوچتا ہوں کہ پروردگار کی ذات اگر مجھے بیس سال پہلے کہتی کہ لے میہیں اقرارون حسن آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ نے بیس سال میں اپنی قسمت یہ پیپر اور یہ پینسل ہے آپ لکھ لیجئے آپ لکھ لیں جلے آپ کو یہ اختیار تو میں سوچتا ہوں کہ رب عالم نے جتنی نعمتیں جتنی مہربانیاں جس چیز سے مجھے نوازہ ہے میں خود بھی اپنا نصیب لکھتا بیس برس پہلے اللہ کے ازن سے تو میں یہ نہ لکھتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا جو میری حضر تو اس صورت میں پھر آپ سوچتے ہیں کہ میرا پھر کیا ہے جتنا آپ کام آسکیں لوگوں کے ظاہر ہے ضروریات بڑھ جاتی ہیں انفارشنلٹی آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ تیاد دیں دنیا کو لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کے رستے میں ہو سکتا ہوں ترج کیا جائے اچھا سر عام پہ تو بھی ورسہ بھی جاتا ہے کبھی کبھی فکر ہی نہیں بینک کاؤنٹ کی الحمدللہ ماشاءاللہ سر عام پہ آتے ہیں ایک کوئی ایسا پرگرام بتائے جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ شاید کل میں دنیا میں موجود نہ ہو دیسا تو بہت سار ہے دورتے چلے آرہے ہیں پروگرام کل تو ختم کر دیں آپ یقین جانے ہیں مطلب میں کیسے ارز کروں کہ میں آپ کے ایک مثال دے جاتا اس سے آپ اندازہ لائے گا ہم نے ایک اچار کی فیکٹری پہ ریڈ کیا اور وہ اتنا غلیز اچار بن رہا تھا اور بڑے بڑے برینڈز کے لیے وہ ان کا ویر ہاؤس تھا اور وہاں پہ ہم نے چوہ مرہوے دیکھے اور سارا ہم نے ریکارڈ کیا کہ وہ نیچے نمک ڈال کے گاجریں اور وہ جو آم ہوتے ہیں اور لیمو میں نے دیکھا وہ پڑا غلیز قسم کا وہ لیکن اس کا مالک جو تھا وہ ایک بس مناسب سا شریف سا آدمی لگا میں آیا ہوں نے کہا جی ہاں گندگی صحیح کہہ رہے ہیں آپ بات تو ٹھیک ہے مگر وہ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئے اور واقعاً سرعام سے پہلے کھانے پینے کے گندگی شاید ہمارے لئے ہم تو کہتے ہیں اور جیتھے گندگی زیکہ بھی نہیں ہوتا زیکہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے گندہ پکڑا ہوتا ہم کھاتے تھے ریسٹورانس کے تو یہ شاید یہ مجھے لگتا ہے اللہ نے شاید ہم سے کام لیا کہ یہ بھی گندگی بھی ایک پرابلم ہے اس معاشرے کا تو اس نے کہا ہاں آپ ترے ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی وہ اترہ سادہ آدمی کسی نے مجھے کوئی لڑائی جاتے ہیں تو میں آپ کو گلی مار دیتا جب پروگرام ہونر ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ میں لوگوں نے کہا رشتہ داروں نے اللہ نے کہ میں تو میرا کہہ ایسا بھی نہیں میری زندگی میں مجھے لگا کہ کچھ نیگٹیو کیا ہے میں نے اور مجھے آپ بہت غصہ تھا اور آپ مجھے ملتے ہیں تو میں آپ کو گلی مار دیتا ہے انہی وہ اتنا شریف اور سادہ آدمی تو جن بدماشوں سے اور سب سے بڑی آفر کتنی آئی کہ یہ پروگرام نہ چلائیں اتنے پیسے دیں وہ ہم نے آنیر بھی کی وہ ڈھائی کروڑ روپے ہم نے نشر بھی کی فرسکر مناپی پہ چھاپا مارا ہے تو آپ اب اس طرح بیٹھیں میں بعد میں شو ہو گیا ریکارڈ ہوتا ہے نا ایک ریکارڈنگ کے بعد پھر جہاں بھی بھی ہیں فرسکر پولیس پہ یا کسی بھی جگہ آپ ہمارے خفیہ کیمرہ آن تھے وہ ڈھائی کروڑ روپے تک گیا کہ آپ نہ نشر کریں میں یہ کہ میں آپ دینے کی تیار پھر ہم نے ریکارڈنگ نشر بھی کی اور کوئی ایسی آفر کہ اتنے پیسے لے لیں فنا بندے کو ایکسپوز کرنے میرا مقالف ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہوا اچھا یہ بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے جناب یہ پرابلم ہے وہ دینہ تاری سے بشارے کر رہے ہوتا ہے جو بھی آپ کا خرچہ ہوتا ہے یہ ٹیم کے آنے جانے کا وام دینے کے لئے تیار ہے یہ سائلگی میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں تک گروہ ان سے کیا گئے تو میں ان سے کیا دوں کہ ہمارے تو جو سانس لینے کی وہ بھی بشارہ ادا کر رہا ہوتا ہے ہر چیز ٹیم کے جتنے بھی معاملات ہیں کھانے کا پینے کا ٹرابلنگ کا سب چیزیں میں نے کہا یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک دو بار ضرور ہوا بڑی دلچسی بات ہے کہ آپ نے پروگرام کر لیا تو آپ کو ریلائز ہوا کہ آپ تو استعمال ہو گئے ہیں اچھا یعنی جو انفارمر تھا مثلا میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ سے کہا کہ جناب آپ جو ہے نابو میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں جالی فیس سکریمیں بن رہی ہیں کہیں پہ میں آپ نے کہا جناب بتائیں اس نے آپ کو ریکی بھی کروائی ہمارا انفارمر گیا بھی ہمارا ٹیم میمبر بھی گیا اس نے اندر ہیڈن ریکارڈنگ بھی کی ساری چیزیں ہو گئیں اور آپ نے ان ثبوتوں کے ساتھ بہت ڈیانت داری کے ساتھ پروگرام ریٹ کیا یہ تو فلاں کریموں کے برینڈ کا آدمی تھا کہ جس نے یا تو اپنے مخالف یا یہ کہ اگر ایک برینڈ ہے اور جو اس کے نام پہ جال سازی ہو رہی ہے تو اس میں بہت کوئی نیگٹیف چیز نہیں چیز تو آپ نے ٹھیک کی کوئی غلط چیز بن رہی تھی اور وہ اپنے ثبوت کے ساتھ اس کو بے نخاب کیا اور وہ سارا کچھ ہوا مگر وہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ اس کو فائدہ پہنچے اس کا تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ وہ آپ نے چلا دی پھر بھی وہ وہ تو زیر ہے اس میں تو کوئی آپ نے ورکنگ پوری کی کوئی ایسا پروگرام جو نہ چلا سکیں ہو ہاں کچھ ایک دو پروگرام ہم نے یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الحمدللہ کوئی پروگرام ڈسکس ہوئے بغیر رہا ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ گئے گپت طریقے سے جو نہ معاملہ ہے کچھ ہی بھی دھمکی ہے اس کے یہ نہیں ہوا کبھی یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی لالچ کسی دباؤ کسی دھمکی اس کی وجہ سے تو آج تک کم سے کم ایسا نہیں ہوا ریسنٹلی ہم نے وہ جلی کوویڈ ویکسین کے سرٹیفکیٹس بنا کے دے رہے تھے کوویڈ کے بیس کی بات ہے جب بڑے معاملات ہو رہے تھے کوئی کنٹری کسی کو بین کر رہی ہے کوئی کسی ریجن کو بین کر رہی ہے جہاں پہ وہ اٹھتا تھا کوویڈ ادھر کا فلائٹ ہے وہ عجیب سا معاملہ چل رہا تھا وہ ہم نے ایک پروگرام جب ریکارڈ کر لیا تو ان کے ڈی جی صاحب نے بھی کہا ہم نے وہ ڈاکٹر کو نکال دیا یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے سب سے بات کیکے اس کو آنئر نہ کریں ہمارے بڑی بدنامی ہوگی سیویل ایوییشن کی سیویل ایوییشن کی جو بدنامی ہوگی ہوگی ملک کا بڑا مسئلہ ہوگا بکاوز میں خود ذاتی طور پر پہلاج کے ساتھ ہم نے جانا تھا ٹرکی کا پلان کیا کینسل کیا یوی فائی لیگ ہو رہی تھی ایک یہاں پہ رشیہ میں وہ ہم نے کینسل کیا بکاوز وہ فلائٹ ایٹر کے شیرہ انہیں کم کر دی مالدیوز کا تھا مالدیوز جانا تھا ساؤڈ ایشن کنٹریز کو بین کر دی تو چونکہ میں خود پرسنلی ٹریکلنگ کے پرابلم سے گزر رہا تھا تو مجھے زیادہ حساس ہوا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کوئی انٹرنیشنل میڈیا کی خبر بنتی ہے کہ پاکستان میں کوویڈ ویکسین کے جالی سرٹیفیکیٹ بن رہے ہیں اور وہ بھی سیول ایوییشن جیسا آئی دارہ اور اس کا اصکتال بنا کر دے رہا ہے تو لوگوں کو تو ہم تو ریڈ ریڈ زون میں چلے جائیں گے خودی دنیا میں ٹریکلنگ کے لیے تو دن اے ریلائز کہ مجھے پروگرام آنئر نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے کہ اس کی نیت یہ تھی اور میں نے مالکان کے سب کے علم میں تھا اور مالکان سے بھی اس میں وہ جو خاتون انفارمر تھی ان کو کوئی ذاتی رنجش تھی اس ڈاکٹر سے ان کا یہ الزام تھا کہ اس نے مجھے مین ہنڈل کیا ہے کبھی اس ڈاکٹر میں ہمارے پاس اس سارے پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران کوویڈ ویکسینز کے ثبوت تو آئے لیکن اس کی کوئی جو وہ دعویٰ کر رہی ہے تو پروگرام نا آنئر ہونے کی یہ وجہ تھی اب وہ خاتون نے سوشل میڈیا پہ آکر انہوں نے دونوں ڈال دیا کہ جی مجھے وہ حرائس کرتا تھا ڈاکٹر اور اے آر آئی کی ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے پروگرام کیا اور اس سے پیسے لے کے جو ہے نا پروگرام انہوں نے آنئر نہیں کیا اب دنیا کو آپ کیا بتائیں کہ آپ گئے تو ہیں سیویل ایوییشن کے اسپطال میں آپ نے چھاپا بھی ہوا رہا ہے اب آپ نے پروگرام کیوں آنئر نہیں کیا تو وہ یہ اس کی وجہ آتی پھر یہ ہوا کہ تب میں یو ایس اے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پھر ایک وی لاغ بنا کے میں نے بتایا کہ بھئی یہ وجہ تھی اب چونکہ اس فیس سے ہم گزر نہیں آج اگر ہم یہ بات کریں کہ کوویٹ کے جالی سیٹیفکیٹ بن رہے ہیں تو اس کا دنیا کوئی امپیکٹ دنی ہوگا اس وقت صورتحال بڑی خراب تھی یعنی واقعتاً اس کا بڑے سیریز کونسیکوینسز ہوتے تو وہ ہم نے پھر اس طرح سے ہوا پرگرام ہو پر آنئر نہیں گیا لیکن لوگوں کو پتا چل گیا لیکن پھر میں نے بڑی نوجیکل ہے کہ آپ کے ملک جو ہے وہ بڑی نوجیکل ہے لیکن اس کے علاوہ کبھی ایسا ہی نہیں کسی بھی اور وجہ سے الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے شر نہ ہوا الحمدللہ اب آجاتے ہیں جی موجودہ صورتحال پر جو چل رہی ہے آپ کسی بھی بندے کی پروفائل جا کے دیکھ لیں یا ٹویٹر دیکھ لیں آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ فلاں بندے اس کا ٹیلٹ ہے چلیں اگر اس کی وہ فیوریٹ جماعت نہیں بھی ہے یہ تھوڑا سا اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے رات کو ہم آپ کی ٹویٹ دیکھتے ہیں پتہ لگتا ہے اقرار سا پک کے یو تھی ہیں سوری میں یہ مستامل ہو گیا اگلے دن صبح کو آپ کی ٹویٹ آتی ہے لگتا ہے یہ پتواری شام کھو آتی ہے تو لگتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بند ہے آج یہ میں بڑی دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں میرے ماضی کے بھی کسی ٹویٹ سے اٹھا کے یہ میں بہت ذمہ داری سے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ثابت کر دیں یا کوئی بھی یہ کہہ دے کہ اس ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو میں اپنی گردن اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاسی کردار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے اس کے حوالے سے میں کتن کوئی ایسا ٹلٹ آپ کو نظر آ جائے تو میری جان حاضر ہے میں یہ ریکارڈ پہ آپ سے کہہ رہا ہوں باقی ٹلٹ آپ کو دکھائی رہ سکتے ہیں اب آپ بتائیے میں آپ سے ایک زیادہ دوست بھی ہیں آپ ظاہر فالو بھی کرتے ہیں سب معاملات آپ بتائیے آپ کی خیال میں کس پولیٹیکل پارٹی سمجھ نہیں آتی ہے اب کس پارٹی کی ہیں تو یہ کامیابی نہیں ایک صحافی کی مجھے لگتا ہے یہ میری کامیابی ہے کہ اگر میرے عزیز ترین دوست حافظت احمد صاحب بھی یہ نہیں جانتے کہ میں پیپلز پارٹی کی طرف ہوں میں نون لیگ کی طرف ہوں میں جی ای آئی فے کی طرف ہوں یا میں تحریک انصاف کی طرف ہوں تو بطور صحافی تو یہ میرا بہت بڑا اعزاز ہے تو اس کے آپ کو قیمت نے چکانے پڑتی نہیں بھی شماعی ہم یہی آفین بھی ڈسکس کر رہا تھے کہ دیکھئے مجھے آج کوئی بھی اٹھا لیتا ہے ایک وقت تھا جب نون لیگ نے میرے خلاف مقدمہ درج کیا ریلوے کا ہم نے ایک پروگرام کیا کہ اس پر کیا کیا چیزیں سمگل کی جا سکتی ہیں تو خالدر صاحب رفیق صاحب بڑے برہم ہوئے بڑی اچھی یاد اللہ لیکن اس وقت جب پیپلز پارٹی نے مجھے ارسٹ کیا سند اسمبلی میں سیکیورٹی لیپس دکھانے پہ تو نون لیگ نے بھی مجھے سپورٹ کیا تریقہ انصاف مجھے سپورٹ کیا اور پیپلز پارٹی نے میری مخالفت کی کیونکہ اس وقت تک یہ بہت زیادہ صحافیوں کا یہ نہیں ہوا تھا کہ یہ فلان کا صحافی اور یہ فلان کا صحافی تب تک صحافی صحافی تصور کیا جاتا تھا ابھی جا کے پندت ہے نا اس نے پکڑا تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو جائے آج مجھے بتائیے نہ نون لیگ میرے لیے کھڑی ہوگی نہ پیپلز کوئی بھی مجھے اون تو نہیں کرتا نہ کوئی مجھے اپنا سمجھتا ہے سب کو کوئی رنجش ہے نہ نون لیگ اپنائے گی نہ پیپلز پارٹی میرے لیے آواز بلند کرے گی نہ تحریک انصاف میرے لیے ٹرینٹ چلائے گی باقی ہر طرح کے جو صحافی ہیں یا تو نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا کوئی کوئی پلیٹیکل پارٹی تو اس کی ایک قیمت تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے پروگرام سرعام میں یا میرے اپینینز کی وجہ سے تو میرے میں کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرا میں قربانی دے رہا ہوں اپنی ریچ کی اپنی فالوئنگ کی اور ایک جو بھرم تھا نا کہ جی لوگ بہت پیار کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی ایک اکثریت مجھے لیکن مجھے اس وقت تک میں اللہ کی قسم کھا گیا حافظ صاحب آپ کو بتا رہا ہوں جب سارے کے سارے لوگ یعنی میں کسی زمنی انتخاب میں گیا ہوں آج بھی حالت یہی ہے آپ میرے ساتھ چلیے گا نون لیگ کے کیمپ میں بھی اتنا ہی پیار ملے گا جب آپ ملتے ہیں لوگوں سے تو وہ اتنے متنفر یا اتنی نفرتیں نہیں ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہیں جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں تو لوگ بڑے مفضادار ہیں بڑے بڑے مروت والے پاکستانی پیار کرنے والے لوگ ہیں تو دونوں کیمپس میں ایکوالی پیار اور محبت ملتا تھا بگر اس وقت چونکہ بہت سوشل میڈیا پر بھی اختلاف رائے ہیں مجھے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا تو مجھے خدا گوائے میں اللہ کی قسم کہا گیا آپ کو کہا ہے کہ میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہا ہوں یعنی اگر میری مخالف کوئی رائے نہیں ہے یا سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی تسی بہت اچھے ہو تسی شیئر ہو جی کیا بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں نہ کہیں میں مسلحت کا شکار ہو رہا ہوں اور ہوتا تھا میں ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ یہ نونی کو بری لگے گی یار وہ فالوین خراب ہوگی سانے پیار کرتے ہیں یار نہیں یا میں ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ یہ پیٹی آئی والوں کو بری لگے گی یار نہیں یہ ایک انسان ہو نا پھر ایک وقت میں اللہ نے اس سے مجھے مجھے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے زندگی میں جو اچیف کرنا تھا اللہ نے وہ کرتے ہیں میں نے جیسے رس کیا نا کہ میں اپنے انسائیب خود بھی شاید ایسے نہ لکھ پاتا جو اللہ تعالیٰ ساتھ امام برکت نے تو اس پہ مجھے لگا کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ جو میں سوچتا ہوں مجھے وہ کہہ دینا چاہیے وہ غلط ہو سکتا ہے میں آج بھی میں کبھی نہیں کہتا کہ جو میں نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے وہ میں ہمیشہ جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہمیشہ اپنی ذات میں اس بات کا امکان رکھ کے کہتا ہوں یہ بات غلط ہو سکتی ہے میں جس طرح بچمن میں یہ سوچتا تھا کہ میں چاند جب اس کے ساتھ چلنا ہوں تو میں چاند کے ساتھ نہیں چل رہا چاند میرے ساتھ ساتھ موف کر رہا ہے ہم سب بچمن میں اس فیس سے گزرے ہیں تو اس وقت اگر اس وقت مجھ سے کوئی پوچھنا مجھے ہاں چاند میرے ساتھ چل رہا تو میں پوری دیانتداری سے وہ بات کر رہا ہوں لیکن وہ بات فیکچولی غلط ہوتی تو ممکن ہے کہ میں اس وقت بھی کوئی فیکچولی غلط بات کر رہا ہوں لیکن دیانتداری پر شبہ نہیں کر سکتے جو میں سوچ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی کہ میں اسی طرح سے اس کو بیان کر رہا ہوں اس کا پھر نتیجہ یہی ہے کہ آپ ظاہرے چونکہ پھر آپ مسئلے کا تک شکار نہیں ہوتے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ فرشتے ہوں ان میں کوئی عیب نہ ہو کوئی برائی نہ ہو کیا یہ تحریک انصاف والے دعویٰ کر سکتے نہیں کر سکتے کیا تحریک انصاف کے صحافی میں تو انہوں نے کہا کیا کہیں تحریک انصاف کے ورکرز ہوئے ہیں صحافی نمہ ورکرز یا ورکرز نمہ صحافی کیا انہوں نے کبھی خان صاحب کی کوئی نیگٹیو یا بری چیز یا کسی فیصلے کے حوالے سے اختلافی رائے کا اظہار کیا ہے نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ جو انس میں جو فرشتوں کی صفات ہیں تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے بطور ورکرز بھی یہ کیسے کر سکتے ہیں اور بطور صحافی تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تو مجھے تو دونوں میں جو اچھائی ہیں دکھائی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میں وہ بیان کرتا ہوں یعنی پنجاب کی حد تک شہباز شریف صاحب مجھے بہترین لگتے تھے انہوں نے ڈیلیور بھی کیا جب لاہور اترتے ہیں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے اس میں ہم کہتے تھے کہ اچھا ایڈمنیسٹریٹر تھے میں پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ پلیٹیکل ویوز سے اور بہت سارے چیزوں سے مجھے اور ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات بڑے غیر فطری ہیں تو تکی نہیں بنتا بٹ کیا انہوں نے اچھا رول کیا پنجاب کو بہت اچھا رول کیا ٹھیک ہے میں ایک وقت میں یہ کہتا ہوں یہ ایک بات ہے مجھ سے پوچھیں اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ پنجاب کے جو پانچ سال پرویز الہی کہتے ہیں بہترین تھے رسکیو ڈبل ورڈ ڈبل ٹو ایورجنسیز کو بہتر کیا مار نہیں پیار کا نعرہ انہوں نے دیا ہائیوے پیٹرولنگ انہوں نے شروع کروائی اپنا آپ کا رنگ روڈ کے منصوب بشمارہ جن کو باقی حکومتوں نے بھی کنٹینیو کیا تو کیا دونوں فیکچولی غلط باتیں ہوں گی وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں اب آپ کہیں کہ یار کچھ ایک جگہ کھل ہو جاؤ بھائی صافی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک جگہ کھڑا ہو جائے کہیں پہ نہ میں پیڑ ورکر ہوں نہ میں آپ کا کوئی اندھا معتقد ہوں تقلید کرنے والا ہوں کہ آپ جو کہیں گے وہ میرے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے جو چیز ٹھیک لگے گی میں اس کو ٹھیک بیان پی رہوں گا جو چیز مجھے غلط لگے گی میں اس کو غلط بیان کروں گا ویسے آپ کو کبھی کال ہے کسی طرف سے سفارش کی کہ اقرار بھی نون لی کے کسی بندے نے کہا لی اقرار بھی میربانی کرو یا بیٹی ہے کہ یہ بھی تھوڑا نہیں نہیں اس طرح سے تو خیر نہیں چونکہ میں ایک تو سیاسی نویت کا پروگرام نہیں کرتا تو نوملی پروگرامز کو شاید زیادہ یہ اس طرح جواب کرتے ہیں سیاسی کار کنان یا رانوان کی طرح سے کہیں اور سے آپ کو میربانی کریں ماضی میں آتا ہے ماضی میں آتا ہے اچھا اب دیسے آپ ذاتی طور پر دیکھنا باز نہیں آئے یہ میں آپ کو بڑی دیانت داری اور آپ شاہد ہیں اس پاس لیکن میرے کچھ چیزیں پرلک میں نہیں اچھا نواز شریف اور منال خان ذاتی طور پر آپ کس کو پسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں دونوں کی اپنے اپنے شارٹ فالز ہیں یعنی آپ دیکھئے بہت دیانت داری سے میں دوہزار تیرہ میں اب آپ کو چلے پورا سفر بیان کرتا ہوں دوہزار تیرہ میں میں ایک یوتھیا تھا اچھا مجھ سے گھر پوچھتے تو میرا اس وقت تھا زرداری نوملیگ زرداری خان صاحب جیسی کوئی تبدیلی آنی چاہیے تب تک ہم نہیں جانتے تھے تو میں نے اس وقت مجھے یاد ہے میں الیکشن ٹرانسپیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے فیس بک پر پوست کر رہا تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے اور دل میں یہی تھا کہ لوگ نکلیں اور خان صاحب کو آئی ہوپ وڑ دیں اور ایک تبدیلی دیکھیں لیٹس سی کہ پھر خان صاحب کیا کرتے ہیں دوہزار تیرہ کیا تک معاملہ یہ تھا پھر ظاہر شعور نے سفر طے کرنا شروع کیا معلومات نے سفر طے کرنا شروع کیا خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گٹ جوڑ تھا وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہی ظاہر ہے نومل جو عام انسان تھے ان سے اس وقت تک اب تو سوشل میڈیا پر سبھی ایک ہی جتنی معلومات ہیں اس وقت تک معاملہ تھوڑا مختلف تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے تو وہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مجھے لگا کہ نہیں اگر خان صاحب اسی رستے کے مسافر ہیں کہ انہوں نے کسی کے کندوں پر بیٹھ کر ہی آنا ہے حکومت میں تو پھر نہیں پھر مطلب کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں تو تب تک میں تھوڑا سا متنفر ہو چکا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تک اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دوہزار اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور کی نسبت نولی کا دور بڑا اچھا لگتا تھا میں پی آئی اے بہتر ہو گئی تھی ریلوے بہت بہتر ہو گئی تھی ڈالر کا ریڈ مجھے یاد ایک سو تین روپے میں نے ڈالر خلیدہ ہوئے غالباً ایک سو پچیس سو روپے کا شاید پہنتیس سو روپے کا پاؤنڈ خلیدہ ہوئا ہے تو ہم جب ٹرائیول کرتے ہیں بہار ہوں ہماری ذاتی سے لوڈ سیڈنگ ختم ہو گئی سب سے امپورٹنٹ نواز شریف صاحب کے دور میں کراچی کا آمن راہیل شریف صاحب تھے اور ان کے جو ریجز نے اپنے تبدیل ہی دیکھی تو ہمیں نواز شریف صاحب ذرا ٹھیک لگنا شروع ہو گیا اور یہ ہاں پہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ گٹ جوڑا ماملہ شروع ہو گیا تھا تو ہمیں پھر یہ ذرا دل سے اترنا شروع ہو گیا ماملہ یعنی دوہزار اٹھارہ کے تک میرا تھوڑا سا ٹلٹ تھوڑا سا ٹلٹ یعنی آپ مجھ سے اس وقت بھی اگر پوچھتے کہ کیا یہ فرشتے ہیں میں کہتا ہے نہیں نہیں یہ خامیہ یہ بجائے نواز شریف صاحب کی طرف ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد خان صاحب حکومت میں آئے ہم نے دل سے زیرو کر دیا پیلیس کہ بھئی لیٹس سی کام سے دیکھیں لیٹس سی جو بھی ہوگا آپ نے دیکھی لیا چونکہ نواز شریف کا دور ازارہ کمپیلیٹوی بیٹر تھا اور اس میں مشکلات آنا شروع ہی تو یہ بہت سارے تحریک انصاف کے ورکرز بھی متنفر ہونا شروع ہو گئے تو ہم تو تنقید کرتے تھے اور ہمارا کام تھا ہم نے تنقید آج سارے بڑھتی چلی گئے اور پھر جب یہ خان صاحب کو تحریک اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تو اس وقت تک میرا یہی اپینین تھا کہ اب چونکہ آپ کو نکال دیا گیا تو یہ برے ہو گئے اور اس سے پہلے ٹھیک تھے بہت اچھے تھے اور اس سے پہلے ہم ان کو کہتے تھے کہ ان کو شیاسی رول پلے نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہمیں ہی غدار کہتے تھے گالیاں دیتے تھے نہیں اس کو تو ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سے یہاں پہ یہ ایٹ کر دیں کہ آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار ٹھیک ہے کسی طریقے سے کسی کو نکال دیں میں تو اپنے دعافی ارز کر رہو نا کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کسی صورت میں کسی حالت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے وہ ہر اعتبار سے غلط ہے یعنی اس کا کوئی تک نہیں ہے کوئی بھی سیچوشن ہو یعنی خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا اس کے آپ مضمت کرتے ہیں خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا میں اس کے دو طریقے میں اس کے اندر جو سیاسی پہلو تھے وہ تو ٹھیک ہے اس سے آپ کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں کہ اگر پولٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور بیٹھے وہ ایک طریقہ پولٹیکل تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سی قوت ہے اگرچہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور ساتھ نہیں دیا تحریک ایدم اعتماد کا لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ دینے کے متعددف ہی تھا کہ ان کا ہاتھ تھا خان صاحب کے اوپر اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب یہ قابل مضمت بات ہے بھی ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ وقت تک جب ان کے سر پہ ہاتھ تھا تو وہ بھی قابل مضمت بات تھی تو دونوں میرا خیال ہے ایکولی قابل مضمت بات لیکن جب نوازشت صاحب کو ناہل کیا گیا اس وقت آپ نے کچھ خموشی اختیار کی یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا کمزوری کا وقت صاحب صاحب جس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے سیاسی رہنماؤں کو ناہل کیا گیا جیل میں ڈالا گیا پھانسیاں لگائی گئیں اب جو کچھ خان صاحب کے خلاف ہوا تو مجھے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ قابل مضمت ہے کہاں کبھی میں نہیں بول سکا تو وہ اس وقت اس وقت ایک محول وہ فیفت جنریشن وار کے نام پہ کیسا بنا دیا گیا تھا کہ آپ اگر کسی کے حقے میں بات کرتے تو وہ غداری آپ کو ڈر ہوتا تھا اور پھر میں نے کہاں میں مسلحت کا شکار تھا ایک اصلا پہلے تک تو میں سوچ کے بات کرتا تھا کہ اچھا میں یہ کروں گا تو یہ طریقہ انصاف والے سارے اور جتنے بھی پاک فات زندہ بات وارے وہ جو فیفت جنریشن وہ تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اس پر تو بڑے احتیاط کرنے ہو جاتا ہے تو میں بلکل لیکن میں نے کم سے کم یہ جرم نہیں کیا کہ میں نے ان تمام غیر آئینی اقدامات کو جسٹیفائی کیا ہو گا بھی آپ نے خاموشت میں کم سے کم میری کہ میں یہ کہتا ہوں انہان کی کمور ترین حالت میں تھا اس کی حمایت کبھی نہیں کی یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اور یہ ریکارڈ میں موجود ہے آپ نکال لیں کوئی ٹویٹ نکال لیں کوئی میری پروگرام کا کسی کا جملہ نکال لیں کسی ترانسویشن میں بیٹھے میں میری کوئی گفتگو نکال لیں کہ یہ آپ کا جملہ آپ کے اس دعوے کی نفی کر رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی بھی غیر آئینی اقدام کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نولی کے خلاف بھی ہوئے جو اس سمجھتا ہوں پیبل سوارٹی کی خلاف بھی ہوئے جو اس سمجھتا ہوں خان صاحب کی خلاف بھی ہوئے میں نے ان کی کبھی حمایت نہیں کی اچھا اور عمران خان کو جب ابھی گرفتار کرنے کا ہوا تھا تو اس پہ بزاہمت کی پیٹی آئی کے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میری ٹویٹس اس پہ موجود ہیں بلکہ شاید وہ نیریٹی بھی پورا میں نے بیلڈ کیا کہ بھائی وین یو نو کہ اس کے پسے یعنی کیا عمران خان صاحب نواز شریف کی طرح خود کو ناہل کر کے گرفتار کروالیں کیا بھٹو کی طرح پھانسی لگ جائیں کیا 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 کریں وین یو نو کہ پسے پردہ کیا عوامل ہیں تو پھر تو میرے خیال میں خان صاحب کا جو عمل تھا وہ ٹھیک تھا ماضی اگر پاکستان کی سیاست کے ماضی کو جو کچھ ہوا باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو کیا وہ بہادری ہے کہ آپ جو ہے وہ عوام کے مقبول ترینی لیڈر ہیں اور آپ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں گرفتار ہو کے تو میرا خیال تو تھا کہ اس سطح تک مضاہمت کے حد تک ٹھیک تھا اس میں کچھ چیزوں جس طرح پیٹرل بم وغیرہ کا استعمال ہے وہ کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں پولیس حلکاروں پر تشدد اگر ہوا اس کی میں مضمت کرتا ہوں لیکن بطور ہے مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو اور ایک پولٹیکل لیڈر کو یہ حق ہے کہ جب حقیقتا ہم یہ سمجھیں کہ جو پسے پردہ عوامل یا قوتیں ہیں وہ کوئی اور ہیں تو پھر میرا خیال بجائے اس کے کہ آپ فانسی لگ جائیں میرا خیال آپ کو احتجاج کریں کیونکہ پھر دیکھیں نا اس ملک کی عدالت تو کی تاریخ تو رہی ہے نا کیا اس ملک میں آج کوئی بھی انسان زنفقار علی بھٹو کی فانسی کی حمایت کرتا ہے وہ بھی تو عدالت کی طرف سے ہی تو پھر ماضی کو دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوں تو خان صاحب ہی جیتیں گے یا کون جیتے گا میں کہتا ہوں کہ میں نے بلکہ پرسوٹیوٹ کی تھی کہ مخالفین کی نسلیں رول جائیں گی اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو خان صاحب کی خلاف آپ کو کھڑے ہونے والا نہیں آپ کو ملے گا اس وقت یہ پتہ نہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ اتنی جہالت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے ریت کے اندر سر دبایا ہو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا اس وقت الیکشن کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کیا وجہ ہے مگر کیا خان صاحب جو ہیں وہ دنیا کے بہترین لیڈر کیا حکمران ہیں اب میں ایک وقت میں یہ بات کروں گا کہ خان صاحب الیکشن لڑے تو دیکھیں کہ یہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی کسی بھی ان کے خان صاحب کے مخالف کو اب کہیں گے یہ دیکھو یہ تو پی ٹی ای والی بات کر رہا ہے دونوں اپنے پنی جگہ پہ حقائق ہیں اور میرا بطور صحافی دونوں حقائق کو ریپورٹ کرنا مجھے حیرانی ہے کہ پی ٹی ایم کے دوستوں وہ یہ حقیقت نظر آ رہی ہے یہ میں نہیں مان نہیں سکتا تو بہت سادہ سی بات ہے تو اس بار اس وقت الیکشن ہوتا ہے تو ٹو تھرڈ کم تو کوئی گیم نہیں پپلیریٹی کی میراج پہ خان صاحب اس سورت زبردست اچھا اب میں اپنے کینے کی وجہ سے یا میں نے جگہ پرور اپنا سفر آپ کو بتایا جی جی بالکل کسی بھی اپنی وجہ سے میں اپنا اپینین جو ہے اس میں بد دیانتی کروں تو مجھے لگتا ہے بڑی غلط بات ہے اچھا ابھی یہاں پہ ایک ذکر ہو رہا تھا بہت پرانا آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ آپ ابھی بھی سنانا چاہیں خاجہ ساد رفیق کا آف ٹا فٹ ایک دن آپ کے خیر بیٹھے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یار ان میں میں نے ایک انسانیت دیکھی کہ ادھر سے ایف آئی آ رہا ہے سب کچھ ہے لیکن مجھے کسی ائرپورٹ پہ مل گئے تو گلے لگا کے ملے ائرپورٹ پہ نہیں وہ میری ان سے ملاقات ہوئی لندن میں ایک میٹرپورٹ ہلٹن ہوتل ہے وہ وہاں میکی ونٹ تھا وہاں رکے ہوئے تھے خاجہ صاحب بھی بات ہے لابی میں میری ملاقات نہیں تھی ان سے پہلے تو وہ خیر مقدمہ تو مقدمہ میں ایف آئی آر چل رہی تھی وہ چار سال بعد ہم نے ایف آئی آر مقدمہ جیتا چار سال پیشیاں بھگت بھگت کے مگر اس دوران مجھے ملے ملنے سے ملاقات ہوئی خود چل کے میرے پاس آئے ہو میرا ہاتھ پکڑا مجھے گلے سے نگایا کہ یار دیکھیں باقی ساری چیزیں اپنے جگہ اور سب چیزیں لیکن آپ کام آپ اچھا کر رہے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے یہی کام کی ہم نے اب سکیننگ لگا دی ہے اس پہ ریل ویس ٹیشنز پہ جو بھی سامان ہے تو انہوں نے اس کو سراہا پھر مجھے یہاں پہ سٹیڈیم میں خان صاحب سے اور میاں صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی خان صاحب سے کنٹینر پہ بڑی ملاقات ہیں دوزار چودہ میں میں وہاں پہ تقیلیباً ڈیڑھ ماہ رکا تھا وہ میریٹ ہوتل میں وہیں سے ہم مترتے تھے نیچے آتے تھے کور کرتے تھے واپس لے جاتے تھے یعنی وہ اب مجھے ایک جن یاد نہیں جس رات شلنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کارپنان پہ نہ خان صاحب نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور کوئی ان کی لیڈرشپ میں سے موجود نہیں تھا میں اس وقت واحد صاحبی تھا جو گراؤنڈ پہ موجود تھا اور پہلی بار غالباً کسی صاحبی نے تحریکین صاحب کے لیے اگر شلنگ برداشت کی ہے اہلنگہ مجھے میرے جس کولیگز تھے وہ کہہے تھے کہ آئے ہیں ڈی ایس ان جی میں درازہ بند کرتے ہیں میں نہیں نہیں اب تو ہم یہاں سے ریپورٹ کریں گے اور وہ شلز یعنی انہوں نے وزیراعظم ہاؤس پہ جڑائی کر دی اس رات تو یہ نہیں برا خلال شاید تاریخ میں اتنی شلنگ نہیں ہوئی ہوگی جتنی شلنگ وہاں پہ اور ہم نے اس کو فیس بھی کیا اور ریپورٹ بھی کیا تو خان صاحب سے اس وقت ملاقاتیں ہوا کرتی تھی کنٹینڈر پہ ویلے ہوتے تھے خان صاحب بھی آگے آپ کو بتا اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی ملاقات مجھے اس کے بعد بہت بار میری ٹیم نے اور کچھ لوگوں نے ان کے انٹرویوز کے والے سے میں ریسنٹ ان کے پرائیم سر بننے کے بات کی نہیں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹرویو لائن اپ ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے کہا میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ خان صاحب کا کیونکہ میرا سیاسی نویت کا پروگرام نہیں تھا تو میں نے ہمیشہ انکار کیا اس سے تو شاید صاحب سے بھی ملاقات نہیں گئی اور نواز شریف صاحب سے کتن نہیں ملاقات اچھا آپ تو لندن میں کافی جاتے رہے ہیں ہاں نہیں نہیں اللہ معاف کریں میں ہوں ایون فیل کے بار کسیر بھی بنا کے آیا ہوں کہ یہ ہے وہ ذرائے لیکن نہیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی اچھا ابھی نہ ان سے نہ شہباز شریف صاحب سے ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے نا سرعیام کا شہباز شریف صاحب سے ایک انکاؤنٹر مجھے یاد ہے اس معافی جاتا ہوں ہم نے ایک پنجاب میں جو میو آسپٹل یا کینگ ایڈورڈ جو جہاں ٹیچنگ کا وہ ہے وہاں سے وہ لاشیں بیچتا تھا ان کا جو سٹاف تھا جو کالا عمل کرنے والے گردے دل جگر نکال کے جس طرح یہ نشائی اور ان کی لاشیں آ جاتی ہیں تو وہ لاشیں فروخت ہو رہی تھے ہم نے وہ خرید دیں آپ سوچیں دل خرید یا پھے پھڑے لے آئے وہ میں نے کوئی تقریب تھی اس کے بعد ہم پیسے گھس گئے وہاں میں نے بغارا کہ نیا صاحب وہ پنجاب میں لاشیں بکھ لیں ہیں تو وہ دھکے دیتے ہوئے مجھے شہباز شریف صاحب انہوں کے گا تو ان لوگوں یہ نا کہے نا دیکھیں ملے تو ہیں مزاعت کرنے مزاعت ہو جائے اچھا آپ نے بڑے بڑے پروگرام کیے واپس سریعام کے ایک سوال میرے ذہن میں آگے میں نام نہیں لوں گا اٹرامن پاکستان کے بہت بڑے مولانا بھی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے بھی کسی کے ڈیفرنس کے ہیڈ بھی ہیں ان کے بہنوئی کو آپ نے پکڑا تو اس کے بعد کوئی آپ کو دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ ہر بندے سے پنگا لے سکتے ہیں مذہبی طبقے سے آپ پنگا نہیں لے سکتے ہیں اس ملک کے اندر کیونکہ وہ ایک فتوہ جاری کرتے ہیں اور آپ کا کیریئرزنگی سب تباہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا تھا اس وقت جب آپ وہ لیڈ کر رہے تھے کہ یہ کس کے بہت ہے دیکھیں وہ اس وقت گومل یونیورسٹی کے سیٹی کیمپس کے سربراہ تھے وہ مجھے ایکجیکلی یاد نہیں ہے ایرابک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی ڈپارٹمنٹ کے اور آرٹس کے ڈین بھی تھے اور پتا نہیں وہ جو اسلامی سائنسیز وہ تو بڑی نہیں ان کی وہاں پہ گومل یونیورسٹی کے وہ ایک طرح سے سرخیل تھے اور وہاں ہم نے ان کو بہت رنگے ہاتھ ہو اتنے رنگے ہاتھ ہو بہت بڑا ادارہ ہے اس کی محتمیم بھی مذہبی ادارے کے تو ان کی جو ریکارڈنگز ہم نے کی تھی وہ اتنی واضح تھی کہ وہ خود بھی انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کہا کہ جی یہ مسیح غلطی ہوئی ہے انہوں نے اس کا جا کے وائس سانسر کے سامنے بھی اعتراف کی اور وائس سانسر نے ان کو اکیہ حدے سے ہٹا دیا بلکہ ان سے کہا کہ آپ ریزائن لکھ کے لیں تو انہوں نے خود ریزائن لکھ کے دیا اتنی واضح ریکارڈنگ تھی اس کیس میں بھی عدالت نے ان کو بری کر دیا آپ سوچیں یہ ہے اس ملک میں نظام انسا ویڈیوز موجود ہیں ویڈیوز وہ وہ اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے کئی لاکر بند نہیں کیا ہوا ہم اس کے دفتر میں گئے ہیں اور ہم نے تھا کہ مار پڑے گی یہاں پہ ابھی گارز بلالے گا اور ایسی کی تحسی کروا دے گا لیکن چلو ایویڈنس اتنا پکا تھا کہ اس نے غلطی ہوئی ہے ریزائن لکھ کے دے رہا وہ بائس سانسلر کے سامنے بائس سانسلر کہہ رہا اس کے لئے آپ کو اس کوئی چارہ نہیں ہے ویڈیوز دیکھ کے اور وہ عدالت نے بری کر دیا ان کو کچھ دن پہلے یہ ہے مولنا کے کال نہیں ہے یہ آپ کو نہیں ہاں دھمکیاں غلاظتیں بہت سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے وہ آپ پہتے ہیں اچھا وہ بھی تک چلتی ہیں اچھا کبھی کسی مذہبی طبقے نے کسی بھی وجہ سے آپ کو کوئی بہت سارے میسیجز کیوں یا دھمکیاں دیوں کوئی ایسا لیکن میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہوں گا ظاہر ہے میری غلطی تو خیر نہیں تھی وہ کسی ایک مہمان نے کوئی کر دیا اس فریان کا بہت ابتدائی پروگرام تھا اور اس میں کچھ لوگوں کا دل دکھا تو وہ یہاں تک آگئے باہر تک باہر یہاں مروسائل واگ واگ لگا دی اور پوری شہر کے دیواروں پر ایک تم سے والچاکنگ ہو گئی میرے خلاف بڑا وہ یہ دو دار بارہ کی بات آج سے آپ سمجھئے کہ تقریبا گیارہ برس در برس پہلے کی تو وہ ایک معاملہ ہوا تھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا سینسٹیف چلے اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں ویسے بلکہ ایک بار یہ ہونے لگا تھا کہ ہم گئے جو چربی سے اور ہڈیوں سے اور ان سے بنا ہوا آئل ہے یہ بنانے کی جو ہم نے ریڈ کی پھر ہم نے پورا ٹریک کیا کہ یہ جا کہا رہا ہے تو وہ ایک مارکیٹ ہے یہاں پہ جہاں پہ کھلا آئل فروخت ہوتا ہے تو وہاں تک ہو جا رہا تو ہم نے جا کے ریکارڈ کیا پورا ایویڈنس کے ساتھ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کوئی کہا کہ نہیں جی یہاں پہ تو ہم فلاں برینڈ سے خریدتے ہیں آئل اور میرے پاس ریکارڈنگ ہے کہ سزوکی وہاں سے لوڈ ہو رہی ہے یہاں آکے کس دکان پہ اتر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے تو وہ بڑے باریش آدمی تھے حضورک تو نہیں تھے لیکن بارد بارد کی داڑی تھی تو میں نے انہوں سے کہاں داڑی رکھ کر تو آپ پلیز غلط بیانی یہ نا کریں جھوٹ رہا ہونا تو وہ تو سیتے ہو کریں میں گردن اتار دوں گا آپ داڑی سے متعلق کوئی بات نہیں کیجے گا مطلب وہ مجھے لگا کہ میں نے کوئی تو وہ فقط مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کس طرح سے کبھی کبھی مذہب کو اپنے مفاد کے لیے اور کبھی کبھی اس کے پیچھے چھپنے کے لیے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور علماء حق بڑا درست بات کرتے ہیں بھی ریسنلی بھی ایک واقعہ میں نے یہ کہا وہ بات درست ہے کہ داڑی والے چور نہیں ہیں لیکن ہاں کچھ چوروں نے داڑیوں نے رکھ لیے تاکہ اپنے آمال کو چھپا سیکنچ کے پیچھے تو اس طرح کے واقعات ہوئے بہت اچھے خیال پر ہمارے میرے بڑے پیارے دوست ہیں بلان بھئی آپ بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں میرے بھی بڑے پیارے دوست ہیں تو بلکل مشتر کا دوست ہیں ہمارے تو کیا اختلاف چلتا رہتا ہے لارس ٹیم ملکہ میری پاوڈکارٹ انہوں نے آپ کے بارے بہت پوسٹے باتیں آپ نے پیج پی شیئر بھی کی ہوں گے تو کیا میں نے کبھی آپ کو زندگی میں بلوک کیا اس کے اوپر مثلاً اگر میں دیانتداری سے ایک بات سمجھتا ہوں نہیں دیکھیں اب وہی بات ہے نا کہ اگر میں ابھی ایک بات کم کر لوگ کہیں گے یہ ٹویٹر پر کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ اب میں ان سے متعلق ہے دیانتدارانہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے زندگی کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہی کے پورٹکاسٹ میں غالباً انہوں نے بتایا کہ وہ تین سال تک یہ اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کی ٹریننگ کرتے رہے تو میرے لیے تو وہ قابل تخلید آدمی ہے اس معاملے کے اندر اس میں میرے دوست گواہ ہیں کہ جب میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہتا ہوں یار کیا بات کرتا ہے بولتا ہے آدمی اور میں نے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ جو میسیجز پر کبھی ہماری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا یار ہمارے وقت کہ آپ بہترین اوریٹرز میں سے ایک ہیں میں ان کو اس معاملے میں ان کی محنت کا خائل ہوں ہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی رائے انفلوینسڈ ہے اور وہ رائے انفلوینسڈ ہے ان کی یوٹیوب انکم سے اب لوگ اس میں بڑا اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی حسد یا جیلی یہ مجھے کس یعنی میں نے اپنی زندگی کے دس سال سریعام جیسے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا مہینہ یا ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ جب ہم ٹاپ ریٹڈ پروگرام نہیں تھے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہفتے میں پانچ پانچ پروگرام کرتے ہیں ان سے زیادہ اس نے نوازہ فالوینگ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں بلکہ غالباً کوئی ٹاپ ٹھئی ٹاپ فور میں فالوینگ ہوگی پورے پاکستان میں آپ سوشل میڈیا اگر ملا لیتے ہیں انسٹاگرام بھی فیس بک بھی اور ٹویٹر بھی تو مجھے میری زندگی کی آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ پروردگار نے معاشی طور پر بھی ہر خواہش الحمدللہ پوری کر دی بہترین گھر ہے بچہ بہترین سکول میں پڑھتا ہے بزنس کاس میں چیویل کرتے ہیں دنیا سالی دیکھ لی ہے مطلب کوئی ایسی نید یا کوئی ایسی ضرورت نہیں رہ گی تو اس میں رشک تو ہو سکتا ہے یہ تو چاہ سکتا ہوں کہ یہ چیز عمران جیاز خان صاحب کی بڑی اچھی ہے یہ مجھے بھی ودیعت کر دے اللہ تو کیا ہی بات یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے کچھین لے اور یہ میرے پاس آ جائے حسد کی تو یہی تاریخ رشک تو میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں کہ حفظ صاحب نے پوڈکاست بڑا اچھا شروع کیا یہ مجھے بھی شروع کرنا چاہیے تھا مرشنہ بڑے چھکے مار رہے ہیں تو یہ تو ہو سکتا لیکن میں کہوں یا اللہ کرے حفظ صاحب پوڈکاست برباد ہو جائے اور میرا پوڈکاست چلی ہو جائے یہ اللہ کی میرے بانی سے اس کی نویت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے تو اختلاف رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب براہ راست آپ کی آمدن وابستہ ہو جاتی ہے ایک خاص نیریٹیف سے یا ایک خاص نظریہ سے تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہوگا میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں اس کے اندر کہ اگر میری یہ پانچ چھے کروڑ روپے مہینے کی آمدن کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے سے وابستہ ہو جائے گی ماضی میں چاہے میں نے بدیانتی نہ کی ہو لیکن میرا اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں بھی ان کا معاملہ جو تھا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہ کریں ہم تو گاؤں میں ہوتے تھے تمہارے گاؤں کا نائی تھا اس کو بھی پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اگر سیاسی رول ادا کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہی تو یہ تو نہ کریں کوئی یہ اگر کہتا کہ امران ریاض فان صاحب یہ پتا نہیں تھا تو پھر تو میں ان کو صافی نہیں مانتا پھر تو مٹی ڈالیں بیس پہ پھر ختم کرنے جانتے بوچتے ہوئے آپ ایک وقت میں سپورٹ کرتے رہے ایک وقت میں چونکہ آپ کا مفاد پھر تحریکین صاحب کی فالوئنگ کے ساتھ بابستا تھا یوٹیوب فالوئنگ کا تو پھر آپ کی مجبوری تھی کہ آپ کو چوز کرنا تھا کہ آپ کس طرف جائیں ان کی طرف جائیں کہ جنہوں نے آپ کو خبریں دے دے کے صحافی بنایا جس کا آپ نے خود اعتراف کیا یا آپ ان کی طرف جائیں کہ جن کے وجہ سے آپ کو پانچ سی کروڑ پر مہینے ملتے تو میں خود بھی ہوتا تو شاید میں وہی فاصلہ کرتا جو منارز خان صاحب نے کیا لیکن کیا تو غلط کیا اور غلط کیا تو اس پہ میرا خاندہ تنقید کرنی چاہیے اور ہر ایک شخص کا حق ہے کہ عدب کے دائرے میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے اور پھر مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ کسی نے ان کو بتا دیا کہ جو ٹویٹر ہے یہ بھی اپنے پیسے میں سے شروع کرنے والا ہے وہ اتنی ہی نہیں انہوں نے انہیں وقت ٹویٹیں کرنا شروع کی کہ وہ زہمت ہی نہیں کرتے کہ یار میں ویریفائی کرلوں کیا ان کی آپ سے میں سوال کرتا ہوں پچھلے کچھ عرصے میں دس بارہ ٹویٹس جو ہیں وہ آؤٹڈیٹڈ یا ان ایکوریٹ نہیں تھی ریکن انہوں نے اس پہ بعد میں ماظرت بھی کی کسی ٹویٹ ماظرت ایک ٹویٹ دکھا دی چلی نہیں ری ٹویٹ یہ کیا نہیں ابھی آپ ماظرت دکھا دیں یہ ہی تو ڈھٹائی پہ مجھے انہوں نے سوالی یہ پرانی تھی ٹویٹ ہاں سوالی اولڈ ویڈیو ایک انہوں نے بڑی ان کی محبت وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کو نہیں ماظرت کا کیا پہمانہ ہے آپ کے کہ آپ ریورس نہیں کریں گے اپنی اس غلطی کو اور آپ کے اختیار میں لیکن پروپیگنڈا موجود رہے ایک آپ نے ٹویٹ جو ہے وہ کر دی ایون وہ پولیس والی بھی آپ نے کہا جی تحصیح کا بہت شکریہ لیکن پولیس فلاں 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 تو بحث کو آپ مزید طول دے رہے ہیں غلطی اعتراف کیا جب تو اس غلطی کو آپ کب سے کم ٹھیک کرنی کوشش تو کیجئے تو یہ میرا ان سے بنائی دی سا شکوہ ہے بیسر میں مجھے تو حیرانی مجھے انہوں نے بلوک کر رہے ہیں بلوک نہیں حیرانی گئی کہ مطلب وہ اتنے اتنا میں نے مطلب وہ کل کسی کسی اور صاحب کو بھی انہوں نے بلوک کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو غصہ نہیں آرہا ترس آرہا بھئی آپ کو ترس آرہا ہوتا تو آپ اگلے بندے کو بلوک کرتے ہیں کیا آپ غصے کی انتہا میں رمضان المبارک میں جہاں صبر کا پیمانہ آپ پرکھا جانا ہے آپ ایک ایسے آدمی کو جس نے آپ کو گالی نہیں دی جس نے کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا آپ کے اوپر بغیر کسی ثبوت کہ آپ ہی ٹویٹس کی بنیاد پر کہا کہ جناب یہ آپ اس کو کرتے ہیں مجھے تو میں نے تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ یا نو چھلا اللہ کرے مجھے خطر نیس میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں متعدد مرتبہ ان کا فون مجھے آیا مختلف معاقع پر اور ہماری بڑی ٹھیک گفتگو بھی ہوئی بلکہ ایک بار تو جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو تب ہی ان کا فون انہوں نے وہاں گرفتاری سے کسی کا فون لے کے مجھے ادھاڑی والی بات انہوں نے کہی کہ سمجھا سے اور ایک اور بات بھی میں نے ایک وی لاغ میں ارز کی پھر جب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے زہر دیا گیا اس وقت ایک دیڑ گھنٹے کے لیے انہوں نے مجھے کال کر کے امانت اقرار میں آپ کے پاس رکھا رہا ہوں کہ خدا نہ خافتا ہوں جس طرح انہوں نے دبائی جانا تھا ٹھیک ہے تو مجھے وہ لگا کہ وہ ایک محول مجھے رہے تھے کوئی بنانا چاہ رہے تھے لیکن بارال میں اس پر بدگمان نہیں ہوں تو ان کا جب بھی فون آتا ہے میں نے ہمیشہ اعتراف بھی کیا اور یہ واحد زندگی کی شخصیت ہے میں اتنا مروت والا آدمی ہوں کہ میں نا موں پہ کسی سے سامنے بیٹھ کی نہیں کہ زبتہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ میں فون پر پہلی بار گئتا ہوں کہ عمران بھائی یہ بات تو نہیں یہ آ رہی ہے کیسے آپ کر رہے ہیں آپ اس وقت تو یہ کرتے تھے ابھی اس وقت تو وہ میں پہلی بار اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی کے سامنے اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں لیکن میں نے متعدد مرتبہ ان سے کہا کہ سر میں حاضر ہوتا ہوں آپ بتائیں کہ فری ہے پتہ نہیں کہ کوئی گھبرات نہیں تفہل رکھیں ملاقات کیوں کہ مجھے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں میں کہتا ہوں میں نے تو بلکہ کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں اپنی مرضی کا مقام منتخب کریں اپنی مرضی کا وقت مقرر کریں اپنی مرضی کا پلیٹ فارم وہ کہیں جی ہم نے فلان جگہ پر لائے والے آجیں ہم بیٹھ کے آرام سے پیار بھائیوں بھائیوالی گفتگو لڑائی چھکڑے کے بجانے پہلے ایک کھانا رکھتے ہیں مجھے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا میں نے ٹویٹر پہ بھی ہزاروں بار برجنوں بار میں نے کبھی میں نے گفتگو کا باتچیت کا دروازہ زندگی میں کبھی کسی بھی بن نہیں کیا اور میں نے کل بھی کیا اور میں آپ کے پلیٹ فارم پہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گواہ بنا کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جن کا ہم رہا ہوں تلیل عالمین آنتے کہ مجھے دنیا میں کسی انسان سے نفرت نہیں ہے میں جس سے کہونا کہ نہیں میں نے اس سے نہیں ملنا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں نے زندگی میں اپنے دروازے گفتگو کے یا ملنے جنلے کے کبھی بندگی میری طرف سے ہر شخص کے لئے ہمیشہ مجھے لے چلیں اسکول نہیں چلیں رکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا تو آپ یوٹیوب پہ اتنے ایکٹیف کیوں نہیں رہتے آپ رمضان میں تھوڑا ایک نظر آتے اس کے بعد مجھے پتہ ہے رمضان میں سے ہوتا ہوں کہ میں وہ تیار شہر وہ ہوتا ہوں تھوڑا تھا تو مجھے ہوتا چلو جی جاؤ کیمرہ آن کرو بلکہ آپ کی تو بلکہ آپ کی تو کہ ظاہر ہے اگر ایک تو یہ کہ آپ کہ آپ وہ انفلنس نہ ہونا شروع ہو جائیں اتنی آمدن ہونا شروع ہو جائے ایک چیز اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سارے پلیٹ فارمز پہ اتنا ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ کا نکتہ نظر بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچے تو مجھے لگتا ہے اس اعتبار سے مجھے یوٹیوب پہ تھوڑا متحرک ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں میں ہو پایا کبھی رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ بال بال بنے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے پہنے اب وہ ہوتا ہے کہ یار صبح اٹھ کے تو چونکہ اس دن کوئی صرف پڑھنے لکھنے کا کام ہی کرنا ہے تو اب بال کون بنائے کون کپڑے تبدیل کرے آپ دیکھیں میری سوستی کا عالم یہ ہے کہ میں نے صرف کالے کپڑے زندگی زندگی میں پہننا شروع کرتی لیکن رمضان میں رمضان میں چونکہ میں تیار ہوتا تو پھر میں دو چار ویڈیوز بنا لیتا ہوں مرنہ وہ ذرا بریک لگے جاتی لیٹس سی آپ ذرا مجھے کرتے رہنا تھوڑا سا پوش چلیں چلیں لاسٹ پہ آپ نے بڑی پیارے کپڑے پہنے ویسکورٹ بھی بہت پیار ہے اس پہ جے ڈاٹ ہے جنید بھائی یاد آتے ہیں ہر رمضان میں جنید بھائی نا ہاں وہ ایک رات میں کیا کپڑے کہاں سے لے رہا ہے میں نے کہا میں خود خرید کے دور در سے اس کر لیتا ہوں تو میں بولتا ہوں لڑک میں میں جنبی ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں تو پھر انہوں نے خیر دو چار ویڈیوز بات پھر مجھے کہا پھر اسرار کیا پھر انہوں نے بلا لیا اس کو اپنے جو میرمنٹ لینے والا کہ بھائی آ جائے تو اس وقت سے پھر جے ڈاٹ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہوا پھر میں نے ایک پرفیوم بھی ایکسپوز کے نام سے جے ڈاٹ نے بھی مجھے لگتا ہے میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ وہ پرفیوم مدر سے بھی اچھی روائلٹی بھی جارا آ جاتی ہے جی الحمدللہ اس کا اللہ تلقیز یعنی وہ ان کا میرے خواہ سیکنڈ یا تھرڈ بیسٹ سیلنگ پرفیوم ہے پوری دنیا میں ابھی میں یوکے گیا تھا تو سترہ اوٹلیٹس ہے ماشاءاللہ جے ڈاٹ کی صرف یوکے کے اندر پھر میں ٹورنٹو میں گیا وہاں پہ بہت بڑا سٹور ہے وہاں پہ وزٹ کر کے آئے سیڈنی گئے تھے میلبرن گئے تھے تو ماشاءاللہ دنیا بھر میں جے ڈاٹ پاکستان کی نیکنامی کر رہا ہے تو وہاں پرفیوم بھی موجود ہر جگہ پہ الحمدلللہ وہ مجھے ابتدا میں معذرت بھول گیا ریج کر رہا ہے اور بلکہ مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے آپ کو کہہ کے کنونس کیا تھا کہ یار چلو میرا ہاں ہاں سوچیں یار میرے اتنا بڑا ابھی کہنے لگا ہمارے برینڈ کے لیے اچھا ہو جائے گا اگر تم گھوڑے پہنو گے مطلب کیا میری اوقات اللہ نے ان کو عزت دیو لیکن کہنے کا اندار یہ گا وہ ہمارے برینڈ کے لیے اچھا ہو جائے گا کیا شاندار آدمی تھے وہ بلکہ آج رات ایک ٹیلی تھون بھی ہے ایک چیریٹی تو چیریٹی کے لیے انہوں نے مجھے وہ یاد ہے ہم کل رات بات کر رہے تھے جس بچی نے تو سیروں دارے تھے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی تو میرا ہاتھ تھام کے یہاں اپنے دل کے ساتھ لگا لیا وہ تو سیریں موجود ہیں ایک بچی وہ سیریں بنا رہی ہیں اب پندرہ منٹہ میں حیبت میں ہوں بھائی کا قد ان کی شخصیت اور وہ نا میں مجھے جید لیکن ہاں ایک رات وہ نا آج رات ان کی ٹیلی تھون ہوسٹ کرو تو یہ فلان جگہ پہ میں گیا ہوں فلان جگہ پہ تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان سے جانے نہیں دینا ان کو سپورٹ کرنا اتنی پاکستانی اتنا ہم نے ان کو جب بھی کراسی کی صفائی کے حوالے سے ٹیم سر ایام نے پروگرامز کی اور وہ ہر جگہ خود جھوڑا جارو دیکھ موجود ہوتے تھے میرا خیال ہے اس سے بہتر انسان میں نے پھر زندگی میں نہیں دیکھا ان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ برسوں ہو گئے لیکن نہیں انسانیت کا جو آپ ایک پیمانہ اگر کہنا تو اللہ غریفی رحمت کریں ان کا ذرہ جات بلویتے ہیں صحافت کے اندر ویسے تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی وسیم بادامی کے علاوہ بھی کوئی آپ کا قریبی دوست ہے سب سے قریبی بادامی صاحب ہی اور اس کی ریزن کیا بادامی صاحب صاحب کی بہت کلوزنس ہے ریزن مطلب ہم دولوں ایک ہی دن ہائر ہوئے یہ کراچی سے ہائر ہوئے میں یہاں سے ہائر ہوئا ہم نے دبائی میں ساتھ سفر کرنا شروع کیا ہمارے اپارٹنس قریب قریب ہوتے تھے بلکہ ہم پرسوں ہی پروگرام میں بیگم بر میں بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر پڑے رہتے تھے ان کو سلب ڈسک کا ایک مسئلہ ہو گیا تو بلانی صاحب کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زمین پر سو سکتے تو ہمارے بچارے ٹی وی لاؤنج کی زمین پر جب ہم جاتے تھے اپنا کمرا گھولا دیکھا لاؤنج پر بلانی صاحب سو رہے زمین کے اوپر تو ان کا اپنا اپارٹمنٹ بھی تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ چونکہ ایک فیملی کا تھا ایک اور دوست تھے ان کی بیگم بھی تھی تو ہم کھانے والے پکاتے تھے تو یہ بڑا وقت ساتھ گزارہ ہے تو زندگی کے جو زواز پھر دنیا میں ٹریبلنگ ہم نے بہت ساری ساتھ کی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے میں پہلی بار یوکے گیا برانی صاحب جا رہے تھے برانی صاحب نے کہا چلیں کیا میں نے کہا چلیں میرے پاس ویزا نہیں ہے اپلائے کر دوں گیا اب جس طرح یہ عید آنے والی ہے سمجھے اس وقت عید میں چار دن تھے میں نے آج کسی طرح سے کوئی جھگاڑ کر کے اپلائے کیا اور شکریہ ہے کہ عید سے ایک دن پہلے میرا ویزا آ گیا اور عید کی شکریہ میں برانی صاحب نے جانا اس نے بھی ٹکٹ کر رہایا ہم بھی ساتھ چلے گئے ایک اور دوست بھی ہے راجل صاحب آپ جانتے ہیں وہ بھی ساتھ چلے گا اب وہاں پہ ہمارے ایک اور دوست ہے اس نے ایک 3 bedroom apartment arrange کیا ہوا تھا اس کی family شاید گئی ہوئی تھی ہے کچھ ایسا تھا تو ہم نے کہا ہم وہاں رکھنا ہوں گے ہم نے اور کہاں رکھنا اس نے کہا اس نے زد کی کہ نہیں میرے پاس ہی رکھنا ہے پھر یہ apartment ملے گیا بارہ دن ہم hardly آدھے گھنٹے کے لیے اس apartment سے باہر نکلے ہوں گے لندن گھومنے گئے ابھی طرح سے پہلی بار آپس میں ہے ناشتہ نیچے سے وہ نیچے گروسری سٹور تھا وہاں سے ناشتے آرہے ہیں خود ہی بنا رہے ہیں خود ہی کر رہے ہیں اور گپے لگ رہی لگ رہی رات ہو گئی پھر صبح ہو گئی تو ہم تو ایسا وقت گزار سکتے ہیں ساتھ یعنی ابھی شامی صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد ہم دنستانی کوشش کر رہے تھے کہ ذرا ان کو تھوڑا سا ہیل کیا جائے اپنی باتوں سے وہی پائے جاتے تھے تو ہم آپس میں ہی بات کر رہے تھے گیار ہم مہینوں جو ہے نا ایک کمرے میں بند ہو کہ میں بنامی صاحب رادہ صاحب ہم سارے جو ہے نا گزار سکتے ہیں آپس میں اتنی ہماری ہم مہنگی ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے بھائی وسیم کو اور اللہ آپ کی دوستی اسلامت نظر نہ لگے اچھا پیشتے دیں نا آپ کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی آپ انٹرویو دیا جو قرآن تولین بھابی ہیں اور پہلاجہ ساتھ اور پہلاجہ صاحب کہنے ہیں کہ ہر ڈانٹ مار سب کچھ ماما کی طرف سے ہے سارا لاکھ بابا کی طرف سے ہے لیکن مجھے لگا ہے اس ویڈیو پورا دیکھیں نا یہ نیدہ یاسی صاحبہ کے پرگیم کی ہے اس پورے انٹرویو میں نا مجھے ماں بیٹے کا تعلق اتنا پیارا لگا ہے نا ویسے تو میں اس کو ڈیلی خود ویٹنس کر رہا ہوتا ہوں مگر وہ جو گفتگو تھی نا وہ نوک جھوک میرے پہلی بار دیکھی تو مجھے اتنا پیارا تعلق لگایا ماں باپ کا اس طرح ماں اور بیٹے کا جس طرح ایلی نے بڑے خفصور جملہ کہا کہ نیدہ نے کہا کہ ماں جوتے کا نشانہ تو لازمی ہی تو کہتی نہیں وہ جان بوچ ہم کہیں کہ مس کر دیتے تو مجھے بڑا پیار آیا ماں اور بیٹے کے ریلیشن پر بٹ یس مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ درہ زیادہ کمفرٹیبل ہے پہل آج اس لیے کہ میں ایک لینی اٹھا گا مجھے لگتا ہے کہ دوستی علم معاملہ ہو گیا اب مجھے جیسے جیسے آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے بیٹو والا تو رہا ہی نہیں میں بھی کوئی آپ کو پتا ہے اتنا بزرگ تو ہونے ہم نے تیہ کیا ہوئے کہ ہم نے ہر ویکنڈ پہ ایک بریک فاسٹ ضرور ٹرائے کرنا ہے ماں کو بالکل نہیں لے کے جانا بلکہ ابھی میں جب یہ رمضان سے پہلے یوکے گیا ہوں تو میں نے تیہ کر لیا تھا کہ پہلا صاحب میں ٹکٹ کر رہا ہوں چلے کہ آپ اور میں پہلی بار زندگی میں کہ ہم تین دن کے لیے چلتے ہیں ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ماں نے اجازت دے دی پہلا یہ پہلی بار یہ ہوتا کہ میں پہلا آج صرف جوہ نا وہ گھوم رہے ہیں جا کے انٹرنیشن وہ ہوا یہ کہ ہمارا پاسپورٹ افقت یاد ہے پہلا صاحب کا یہاں پہ کراچی میں تھا وہ یو ایس ویزا کے لیے دیا ہوا تھا اچھا وہ پھر ورنہ ہم افراج جا چکے ہوتے تو ہم اس طرح سے ذرا گھومتے بھی ہیں کبھی اندرونے لاہور چلے گئے بھجے کے پائے کھا رہے ہیں صبح صبح اٹھ کے تو میرا اس کے ساتھ رہے ہیں اور والاہ تعلق ہے کہ ماں اگر شکایت کے لیے فون کرتی ہے تو وہ شکایت الٹی ماں کو ہی پڑھ جاتی یعنی ماں نے کہا دیکھیں براد کے بارہ بجے میچ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے میں پہلا چلے سے بات کرو ہے میری بابا وہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے منچسٹر سٹی کا فلاں اچھا تو میں ماں سے بات کر رہا ہو گھر پہ بھی ایون ہوتے ہیں تو ماں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا ہے مجھے لگتا ہے میرے سے کہیں ہے کئی ہزار گناہ زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے بگر وہ بڑی بڑا خوبصورت بہلا پیار ہے باپ سے ذرا وہ اس لیے ہے کہ باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لگے رہو تو وہ بھی خوبصورت تعلق الحمدللہ آپ بھی آپ کا شکریہ بڑی دل کی باتیں اور لاسٹ پہ کوئی میسیج ینگ جنریشن کو ہمارے کو میں کیونکہ یہ ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ کوئی میسیج دیں ینگ جنریشن کیا کرنا چاہیے بس مجھے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک شک موجود رکھیں اپنے اندر اور وہ شک یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا اس وقت جو میرا نظریہ ہے کیونکہ ہم پرابلم ہوں ہوتی ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں میں تو حق ہوں حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں میں ہی حق ہوں تو وہاں سے مجھے لگتا ہے مسائل شروع ہوتے ہیں نفرت بھی تب شروع ہوتی ہے یعنی اور یہ آج ایک بڑی خوبصورت بات میں اور بھی سن رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے بھئی میرا کام یہ کہ مجھے ہے حکمِ اعزان لا الہ الا اللہ میں نے اپنی بات پہنچا دی بس غصہ اشتعال وہ ایریٹیشن تب شروع ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں بات مان کیوں نہیں رائے پرابلم تب ہی شروع ہوتی ہے تو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی دین نے بھی یعنی ہمارے پیارے آقا سے بھی یہی کہا گیا کہ بھئی آپ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو بس پوری دنیا ماننے والی ہو جائے کہ آپ نے بس بات کا ابلاغ کر دینا ہے آپ نے بات پہنچا دینا ہے تو ہم تظاہر ان کے جوتوں کے خاک بھی نہیں میں نے خلال ہمیں بھی سب کو یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ اپنی بات کہہ دیں اور اس میں اس بات کا امکان موجود رکھیں کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں اس وقت یا جس وقت ہم اس کے ساتھ بس تو پھر لڑا ہی چاہ رہا ہے کہ اس بات کا ہے پہ تو بیس ہی ختم ہو گئی میرے مطابق آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی آپ کو مطابق ٹھیک کوئی بات نہیں اسلام علیکم آئیں شام کی چاہے پیتے تینکیو بہر مچ بہت بہت شکریہ